ہومیوپیتک مطمئن نہیں ہوتا جب تک اس کو یہ بتا نہیں دیا جاتا کہ آپ کی اس مہماری کا علاج کرنے اب الٹرسون کر کے ہم نے دیکھنا ہے کہ کڈنی میں سٹون ہے یا کیا چیز ہے جس کی ورہ سے یہ پہن تھی اسلام علیکم ناظرین شیئرنگ آف پروفیشنل وزنم میں ایک نئے اور منفرد انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا مہماری رحمان خالد ناظرین آج جو مہماری ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایک بہت ہی امدہ شخصیت ہیں امان اللہ بسمل صاحب آپ کنسلٹنٹ ہومیوپیتشن ہیں نائنٹین ایٹی ون سے اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ ہے ایچ پی سی اے پاکستان کے اور آنری فیزیشن ہے گورنر پنجاب کے اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمن ایگزیمننگ بوڈی ن ایچ سی گورنمنٹ آف پاکستان دوزار ساتھ دوزار آٹھ ایڈوائزر ہومیوپیتھک ریگولیٹری افیرز آف ہومیوپیتھک انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن لائنز ہومیوپیتھک سکولر ریسرچ اینڈ ڈیویلپمنٹ اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ ہومیوپیتھک فارماسوٹیکل اینڈ کیمیسٹ ایسوسیشن پاکستان ہے کارپیٹ میمبر ہیں لہور چیمبر آف کومیرس اینڈ انڈسٹری کے اور اس کے ساتھ ساتھ چیف ایگزیکٹیف ہیں بی ایم پرائیویٹ لیمیٹیڈ کے ایڈوائزر ہیں بیسٹ ٹرانسفارمنگ سلوشنز کے بی ٹی ایس کے اور ڈیریکٹر ہیں بیسٹ پرنٹنگ سلوشن بی پی ایس کے اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ ہیں ان میں سٹیٹ بینک آف پاکستان سوئی نورڈن گیس پائپ لائن لیمیٹیڈ ہے اس کے ساتھ پاکستان ٹیلیوین کوپریشن مسلم کمرشل بینک لیمیٹیڈ اور سونیری بینک لیمیٹیڈ ڈیلٹا انڈسٹریز ڈیسکون اور روپالی گروپ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے وی وی آئی پی کنسلٹنٹ جو ہیں ان کے ساتھ یہ اس وقت کنسلٹ کریں انٹرنیشنلی نیشنلی ان کا کام جو ہے وہ مانا جاتا ہے اور ان کو لوگ بلاتے ہیں اویرنس کے لیے اپنے نالج کے لیے آج ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہومیپیتھک میڈیسن کے بارے میں جو بہت سارے میٹس پائی جاتی ہیں ان کو یہ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہومیپیتھک میڈیسن میں کیا کیا کام ابھی کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ امان اللہ بسمل صاحب آپ نے مارے لئے وقت نکالا سر ماشاء اللہ 43 ایئرز کا آپ کا پروفیشنل ایکسپیرینس ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ ہومیپیتھک کی اگر ہم بات کریں الوپیتھک کی بات کریں اور ہربل کی بات کریں تو اس میں ایک تو ڈیفرنس تھوڑا سا بتائیے گا کہ ان ٹرمز آف ایفیشنسی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ڈیفرنس ہے بہت شکریہ جی thank you very much for giving me an opportunity to be on your board آپ نے ان ٹرم آف ایفیشنسی کی بات کی ہے three discipline of medicine کے اندر one is the الوپیتھک discipline of medicine second is the جنانی discipline of medicine جسے ہربل کی کہا جاتا ہے and the homeopathic system of medicine تینوں ہی discipline of medicine اپنی اپنی جگہ پہ اپنی اپنی ایفکیسی رکھتے ہیں اور اگر نہ رکھتے ہوتے تو world health organization کبھی بھی انہیں catering نہ کرتی لہذا ایفکیسی کے بارے میں آپ معازنہ نہیں کر سکتے کیونکہ الوپیتھک system of medicine میں تو بنیادی طور پر ایک surgical system ہے جو ان کی ایک major branch ہے اور secondly جو discipline of medicines وہ سارے کے سارے میڈیسن سسٹم ہیں اور ہر سسٹم میڈیسن کی بنیاد کے اوپر اپنی اپنی سروسز سب جگہ پہ مہیا کر رہا ہے ایسا ہے the homeopathic system of medicine is concerned اگر آپ WHO کی review report پڑھیں لیٹیسلی جو دوہزار بائیس میں شائع ہوئی ہے اس میں homeopathic system of medicines کو دنیا کا دوسرا بڑا سسٹم اڈاپٹ کرنے کے بارے میں لکھا گیا ہے صحیح دنیا کا دوسرا بڑا سسٹم which means کہ اگر ایفکیسی ہے تو اڈاپٹ ہو رہا ہے اگر نہ ہو تو نہ ہوتی تو بات ہی ختم ہو جاتی اس اس سٹیٹمنٹ کے اوپر ایسا ہے and that statement is not mine this statement is of the world health organization اور ان کا بقیدہ جو پبلش ہوا ہے ڈاکومنٹ اس کے اندر یہ سٹیٹمنٹ موجود ہے ایسا ہے homeopathic medicine میں آپ کا انٹرسٹ کب اور کیسے ڈیویلپ اور کب آپ نے سوچا کہ آپ اسی میں اپنے کریئر کو پرسو کرنا چاہتے ہیں homeopathic profession میں میرا جو انٹرسٹ ہے basically this is my forefather profession اور forefather profession 1890 سے میرے forefather نے اس profession کو سٹارٹ کیا پھر میرے father 1943 میں اس profession میں آگئے پھر 1980 میں میں اس profession میں آگیا تو تین generation چل پڑی اب چوتھی generation اس profession میں آچuk ہی ہے اس کو پدھنا سال ہوگئے اس profession میں آگئے تو یہ پروفیشنل کہنا کہ میرا ایک تھا وہ کہ میں اپنے فیملی profession کو الائیو رکھنا ہے اور اس طرح سے ہم نے اس کے اندر مختلف چیزوں کو پرموٹ کیا پھر اس کے پیچھے سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ homeopathic medicine کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بہت ساری میتھ ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں سب سے بڑی جو ایک میتھ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کہ اگر ایسا ہو کہ homeopathic medicine جو ہے وہ effect نہیں کرتی برا time لیتی effect کرنے میں تو میری ذاتی پس لکھو میں ایک practicing line کا بندہ بھی ہوں میں کیونکہ practice بھی کرتا ہوں internationally بھی locally بھی پھر تو اگر کسی homeopathic doctor کے پاس پیشنٹ گیا ہے اور اگر اگر technical question یہ ہے کون سا homeopathic doctor ہے جس کے پاس مریض گیا ہے جس لئے homeopathic doctors کے اندر بھی کہتے ہیں کہ فلاں doctor بڑا professional understand کرتا ہے چیزوں کو اس کی diagnosis بڑی اچھی ہے اس کی prescription بڑی اچھی ہے اس کی patient کی evaluation کرنے کا standard بڑا اچھا ہے اور اس کے بعد ultimately وہ اچھا prescription کرتا ہے homeopathic میں بھی ایسے ہی ہے اگر homeopathic کے اندر case history لینے کی مہارت ہے doctor میں تو result تو in hours شروع ہو جاتا ہے گھنٹوں میں شروع ہو جاتا ہے وہ myth کی عادت تو ٹھیک ہے لیکن it is not true اب patient کو پیدائشی طور کے اوپر اگزیما ہے تو ایک مہینے میں تو ٹھیک نہیں ہوگا it will take an year maybe two years اب ایک patient ہے arthritis which is lifetime disease تو اس کی curative position تو نہیں ہوتی وہ management position اب patient کو blood pressure ہے تو blood pressure تو curative نہیں ہوتا blood pressure is an environmental induced disorder جو آپ کے ماحولیات کی وجہ سے یا secondly کسی disease کے بائیس blood pressure پیدا ہوتا تو جب آپ disease کے induction کو better کر لیتے ہیں تو وہ blood pressure manageable ہے اور جو environmental ہیں آپ اپنے environment کو کیسے manage کریں صبح mahal کچھ ہے شام کچھ ہے شام رات کو بیسی کو محول گھر میں خراب ہو گیا تو blood pressure بات کی اس میں شگر کی ایک سب سے بڑی example آ جاتی ہے تو سر یہ جو diseases ہیں ساری homeopathic میں ان کا کوئی permanent ilاج نہیں ہے جیسے alopathic میں تو صرف symptoms پہ آپ کو treat کیا جاتا ہے کوئی بھی آپ کے مطابق دعائی دی جاتی ہے تو homeopathic بھی کیا اسی طرح چلتی اور یہ درد ہوئی وہ تڑ پڑا ہے اب اس کی diagnosis کا ویٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کی یہاں پہ pain زیادہ ہے پھر آگے symptoms شروع ہو جاتے ہیں کیا اس کو آگے جھکنے سے patient relief feel کر رہا ہے یا پیشنٹ جو ہے وہ لیٹا ہوئے اور لیٹر سے relief feel کر رہا ہے تو وہاں پہ اس بنیاد پہ clinical trial studies ہیں اس کی روشنی میں selection ہوتی ہے اب آج دوسی اس بیواری کا علاج کر رہے ہیں اب لیٹس آپ شروع میں امپیتی کے اندر یہ symptoms لے کہ treatment دے دیتے ہیں کہ patient relief ہو مگر اس کی evaluation میں ضرور جاتے ہے اب how to enter into the evaluation سب سے پہلی چیز کہ آپ نے اس درد کو دیکھنا ہے تو آپ دھوڑ نا کہ سپیکٹڈ ہے کہ patient جو چیز ہمیں بتا رہا ہے جو symptoms دے رہا ہے اور جس جگہ پہ ہاتھ رکھ رہا ہے وہ kidney کا area ہے patient مطلی کی شکایت بھی کر رہا ہے اب ultrason کر کے ہم دیکھنا ہے کہ kidney میں stone ہے یا کیا چیز ہے جس کی پہلی پھر homeopathic کی کون سی ایسی ڈگری ہے جو کہ سب زیادہ reliable ہے اور پھر اس میں آگے کیا specialization بھی ہوتی ہے پاکستان کا system concern ہے میں خود بھی اس education system کے اندر اس کے examining body کا چین میں رہا ہوں پاکستان میں 1965 Act UA Act جو ہے ہمارا یونانی ayurvedic and homeopathic actors کو بولتے ہیں اس act کے تحت شروع شروع میں جو ہوتا تھا وہ diploma ہی تھا اور پھر diploma ہی چلتا رہا اسے دس سال پہلے تک 2010 میں ہماری HEC کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہر education commission کے ساتھ ہم نے اس education system کی بنیاد تھی جو metric base کے اوپر ہم پاکستان کی چار پانچ یونیورسٹریاں پھر اس کے اندر شامل ہوئیں اور homeopathic diploma سے degree میں اس کو لے گئی ابھی دو سال پہلے ہم نے اس کے اوپر effort کر کے تو homeopathic کی بنیاد education جو پہلے matrix science ہو کرتی تھی اب اس کی condition ہے کہ جب تک FSC pre medical qualified نہیں ہوگا first class میں تب تک college admission نہیں ہوگا اب اگلا step ہم یہ لے رہے ہیں کہ 100% 5 years کا program ہوگا degree ہوگا جو ابھی تک diploma چل بھائے سر مجھے یہ بتائیں کہ کون کون سی جو major diseases جو آج کل بہت زیادہ common ہے جن میں homeopathic medicine بہت زیادہ effective ہے کوئی disease ایسی جو آپ سمجھتے ہیں کہ سر جیسے آج کل بہت common ہے شکر اور blood pressure اور اسی سے relate کرتی ہے heart diseases تو ان میں homeopathic medicine کتنی effective ہے دیکھیں اگر تو cardiology chapter کو touch کر لیں اگر تو non surgical cases ہیں تو very effective medicines موجود ہیں اور اگر وہ surgical case ہے اگر وہاں پہ blockage آرہی ہے بندر بلوک جا رہی ہے یا کوئی ایسی arterios chaklerosis develop ہو گیا ہے کہ arteries تنگ ہو گئی ہیں تو اس کے لیے research ضرور موجود ہے homeopathic کے اندر کہ کسی ہاتھ تک اسے manage کیا جا سکتا ہے but if the case has been declared as a surgical case تو وہ case surgery میں ہی جائے گا وہ homeopathic medicines دینا یا patient کا time ضائع کرنا یہ خطرناک ہوتا ہے دوسری طرف چلے جائیں اگر آپ for example ایک patient ہے اس کے kidney failure کا case ہے اور renal failure کے اندر اس کا urea اور اس کے crétinin جو ہیں وہ اس condition تک disturb ہیں اور اس کی root cause میں جا کے اگر ہم چیک کریں کہ یہ patient کے urea and crétinin high ہوئے تھے تو اس کے root cause میں اس کو urinary tract infection ہوا تھا اور وہ infection properly treat نہیں ہوا اور root cause proper remove نہ ہونے کی وجہ سے اس کو acute renal failure کا شکار ہونا پڑا اب اس کو اٹھا کے اسپطار میں داہل کر دیا جائے اور جناب یوریا کرنیٹرین کے لیے ڈالیسی شروع کر دیا جائیں تو ایسا فوری طور پر کرنے کی بجائے سب سے پہلے اس کے root cause analysis کر کے اس کا پہلے uti clear کریں uti clear ہونے کے بعد میں نے خود بھی اپنے practice میں بہت cases دیکھے ہیں جو normal ہو جاتے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں chronic renal failure کی crf کی تو chronic renal failure کے اندر to some extent آپ urean اور criterion کی values کو manage تو کر لیتے ہیں لیکن اگر یہ claim کرنے کی بات کر رہے ہے کہ جی گردے fail ہوئے اور homeopathic system سے بالکل وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں میں اس کو totally نفی کرتا ہوں اس بات کی کہ ایسا نہیں ہوتا kidneys خدا خاصتہ اگر شدید قسم کے renal failure کا شکار ہے اور patient وہ dialysis کے بغیر نہیں survive کر سکتا تو it is a responsibility of all the physicians not only homeopathic کسی بھی discipline کے physician انہیں اسے dialysis پہ refer کر رہا چاہیے اچھا سر kidney stones کے لیے homeopathic کی medicine ہے میں چاہوں گا ایک تو آپ تھوڑا سا اس پہ بات کریں کہ kidney stones آج کل بہت common ہے تو کیا چیزیں پتری کی کس میں کلشم مگنیشم آگزیلیٹ فاسفیٹ ٹرپل فاسفیٹ یہ کون سا سٹون ہے اگر تو سٹون کا سائز اور سٹون کی لوکیشن ایسی جگہ ہمیں مل جاتی ہے کہ میڈیسن کو پروپریٹری ہٹ کر سکتے ہیں اس کو میڈیسن سے بریک بھی کر لیتے اندر وہ ڈیزول ہونے شروع ہوجاتی اور یورن کے خرج ہونے شروع ہوجاتی ہے اگر اگر ایک پیشن کو سٹیگ آن سٹون ہے ٹرپل فاسفیٹ سٹون ہے اس سٹون کا سائز 20 امم 25 امم تک پہنچا ہوا ہے اس سٹون نے بریک نہیں ہو نا اس سٹون نے اپنی جگہ اگر موو کر آگئی اور فس گئی تو وہ پھر لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں لہٰذا ہمارے جو جتے بھی ہمپیتک ڈاکٹرز ہیں جو نیو کمز پیچھے آ رہے ہیں یا جو میرے کولیگ لیول کے لوگ تو بڑی اچھی تر انڈرس کرتے ہیں میرے لیول پر چالیس سال سے کو دیکھتے ہوئے اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں تاکہ پیشنٹ جو ہے وہ کسی اور پرابلم کا شکار نہ ہو جائے تو سر وہ جن کیسز میں ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے اس کو کس طرح سے ٹریٹ کر دیکھیں جب آپ ٹیسٹ کرتے ہیں آپ الٹرسون کراتے ہیں پھر آپ یورن کی رپورٹ بھی کراتے جب آپ دوائی سٹارٹ کرتے تو یورن کی رپورٹ میں جب رپورٹ ہو کے آتی ہے تو وہاں آتا ہے کہ اس کے یورن میں کیا چیزیں خارج ہو رہی ہیں وہ اسیسمنٹ دیتا ہے کہ یہ کیا چیز آ رہی ہے یا کتنی آگزیلیٹ آ رہے ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اندر جو سٹون پڑھا یہ کس وہ اپنی لائف سٹائل میں کیا ایک دو تین چیزیں ایسی ایڈ کر سکتا ہے جو بھی ٹھیک ہے لیکن اس کو پتا کہ آنے والے وقت میں ایسا کچھ اس کے ساتھ سکتا ہے تو اپنے لائف سٹائل میں دو تین چیزیں ایسی کیا ایڈ کرے جس سے وہ میکسیمم ان بیماریوں سے جن کا بھی ہم نے ذکر کیا اس میں شگر ہے بلڈ پریشر ہے ہارٹ کی بیماری ہے کٹنی سٹونز ہیں ان سب چیزوں سے بچ جائے اس فر یہ بچ جائے وہ تو possible نہیں کیونکہ کچھ لوگ جنیٹیکل جنیالوجی فیکٹر لے کے ہمارے ہاں نائنٹی پسنٹ لوگوں کو آپ پوچھیں کہ آپ کٹا پانی دن پی لیتے ہیں تو وہ سوچ بڑھ جاتا ہے دو گلاس تین گلاس چار گلاس جتنے ہی ہوتے ہیں یہ تین ہو جاتے ہیں which is very wrong water ان ٹیک ایک واحد چیز ہے میں نے ایک فیراسور کی آرٹیکل میں چیز پڑی تھی کہ جتنا پانی آپ اپنے نہانے پہ استعمال کرتے ہیں کم اس کا چوتھا حصہ پینے کری بھی چوتھا حصہ چوتھے حصہ تین لٹر بن گیا نا تین چار لٹر اگر آپ بیس لٹر سے نہا رہے ہیں تو پانی لٹر بھی ملیں جب تک پانی کا انٹیک تائم تو تائم آپ کی باڈی میں نہیں جائے آپ کی باڈی فلیش نہیں ہوگی وہ ڈیٹاکسی نہیں ہوگی اچھا سر اس میں لیکوڈ کوئی بھی ہو سکتے چاہے دود یا صرف پانی میں اس بات کو مکمل کر لوں کہ جو پانی کا انٹیک ہے وہ کسی بھی صورت میں یہ یہ ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ بیٹھیں تو آپ تین گلاس پانی کٹھے پیجیں always water should be taken and sips you must have water glass bottle whatever it is with you وہ آپ اپنے دفتر میں آفس میں گھر میں جیسے بھی ہو وہ ایک ایک سپ کرتے جائیں without اینی کہ مجھے پیاس لگی ہے صحیح اس کے دو فائدے ہوں گے ایک تو آپ ارج of urination بار بار تنگ نہیں کرے اور دوسرہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو fleshing ہے وہ زیادہ effectively ہوگی otherwise تو آپ نے پورا glass بانے بھی لے وہ سیدھے بھاگ کے bladder میں پہنچ گئے وہ تو پوری باڈی کو verify کر کے نہیں جائے گا آگے اب آپ کا اگلا question یہ ہے کہ liquid means liquid means وہ چاہے بھی ہو سکتی juice بھی ہو سکتا عام کا juice بھی ہو سکتا چاہے بھی ہو سکتی کافی بھی ہو سکتی ہے no liquid means water water means the pure natural water جو قدرت کی حالت میں پانی ملا ہے دن ہی پیتا رہے گ میرا حالت کوئی وقت ایسا نہیں جس میں وہ چھوڑ دے یعنی کہ ایک سپ پیے گا تھوڑی در چھوڑے اس کے تھنڈا پانی لے اور برف ڈال کے بھی جائے جاگ رکھو میرا پانی جاگ پورا پی جائے is this wise not wise the wise is کہ پانی کا استعمال اگر جسٹیفائی طریقے سے سپ بائی سپ اپنے ٹائم ملنے پر لے لیا جائے تو وہ آپ کا ٹریٹمنٹ بھی ہے اور وہ لازمی باڈی میں جانا چاہیے لازمی پار ڈے اچھا سر اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو وہ بھی ہومیپیتھک میڈیسن پہ کافی کام کر رہے ہیں اور کافی روچ پہ ہے وہاں پہ یہ کام لیکن پاکستان میں شاید ار ان ڈی اس طرح سے نہیں ہو رہی اور اس وقت گورنمنٹ مشینری کا حصہ تھا یا آج کل بھی ایس 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 جب تک کسی بھی ادارے کو کسی انس کو کسی ڈس سیپلن کو گورنمنٹ کی دست شفقت حاصل نہیں ہوگی وہ چیز پروان نہیں چڑھ سکتی impossible دو چھوٹی لے لیتے ہیں ایک بچہ ہے وہ اور فان میں پڑھ رہا ہے اور ایک بچہ ہے وہ دی ایچ کے سکول میں پڑھ رہا ہے اب دونوں کی جو پرورش ہو رہی ہوگی اس میں کیا ڈیفرنس ہوگا اب اگر ہم نے ایک سسٹم کو ایک ڈس پروان چڑھ آنا ہے تو گورنمنٹ کو فنڈنگ بھی کرنی تو پھر ہی وہ پروان آگے چڑھے گا اس کی آر این ڈی کے لئے بھی گورنمنٹ کو فنڈنگ کرنی ہے پھر وہ اوپر جائے گا اس کے لئے میں نے گورنمنٹ کو بہت سارے پلانز بھی بنا کے دیئے کہ جی اس سسٹم کو اگر آپ نے اوپر لے کے جانا ہے تو جس طرح انڈیا نے اس کی ایک منسٹری بنائی ہوئی ہے ہمارے ہاتھ تو ابھی کل ایک خبر آئی ہے میرے پاس کہ گورنمنٹ نے اپنے فنڈ سویز کرنے کے لئے تمام کونسلیں فارمیسنگ کونسل نرسنگ کونسل سب کو چوچو کا مربع بنا کے ایک کمرے میں بٹھانے کا فیصلہ کیا ہے کتنا کام کرو تو دسیپنل کہاں سے چلے گا اور کہاں سے اس کے اندر پرموشن ہوگی بالکل دیکھا کلیریٹی تو نہیں آسکتی اچھا سر آپ کی جو کمپنی ہے بی ایم پرائیویٹ لیمیٹیڈ یہ اس وقت کیا کیا سرویس دے رہی اور کس طرح سے کام کر رہی بی ایم پرائیویٹ لیمیٹیڈ بسیکل بسیکل وز دریم آف بائی گرین فادر جو کہ نائنٹین ایٹی وان میں وہ دریم ہم لے کر آئے حملی میدان میں اور ایٹی فور میں پھر وہ بقیدہ طور پہ ایک پرڈکشن یونٹ کی شکل اختیار کر گیا تو بی ایم بسیکلی is the abrivation of the best made اور یہ اس وقت اگر کہا جائے کہ پاکستان میں جو پاکستان کے ٹاپ ٹو کامپنیز ہیں یا ٹاپ ٹھری کامپنیز ہیں بی ایم is among them کیونکہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے جنیرک جیسے اللہ پیتھک کا جب تک جنیرک نہیں ہوگا سالٹ نہیں ہوگا کیونکہ کیپسل بنے گا گولی بنے گی کوئی چیز نہیں بنے گی ہمپیتھی میں بھی جنیرک ہوتا بی ایم has a very extraordinary potential بی ایم اس وقت 800 جنیرک پاکستان میں پیدیوز کر رہا 800 and they are all from the sources of the raw material naturally grown ان کی collection ہوتی ہے بقیادہ طور پہ اچھے سر میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ homeopathic medicine جو اس کو بنانے کا procedure جس کو آپ نے بتایا تھا کہ method of manufacture process وہ کیا ہے سر می کی homeopathic medicine کے method of manufacturing کے اندر different disciplines ہیں جیسے for example اگر ہم herbs and raws کی extraction کرتے ہیں تو وہ ایک extraction method ہو گیا اب اس کے بعد پھر اس کی آگے deluctions بنتے پٹنٹائزیشن method وہ ایک second ڈیسپٹن ہو گیا اس کے لیے especially gmp qualified machil ڈیسپٹی ہیں وہ man work نہیں ہوتا وہ والا نام انتا چوتا وہ پورا کمپیوٹرائز پیل سی کنٹرول سسٹم ہے جیسے ایک ویکسین ہے اس ویکسین نے ایک سٹیپ بننا ہے دو بننا ہے تین بننا چھے بننا پھر ویکسین تیار ہونی ہے تو ایک سٹیپ سے تنکسر بنا ہے اگر اس کا basic raw material بن گیا ہے تو رو material سے لے کے اس یعنی ایسا method جو raise یعنی cancer کی raise magnetic raise moon raise sun raise ان raise سے بھی medicine تیار ہوتی ہے سر آپ youth کو کیا advice دیں گے جو اس field میں خاص طور پر آنا چاہتے ہمیں پیتھکی وہ کس طرح سے اس field میں آئیں اور اپنا کام کریں youth کے لیے میں جب بھی کہتا ہوں کہ dedication جو unfortunately ہمارے ہاں نہیں ملتی ہمارے ہاں اتنا short tempered ہو گیا ہے کہ ہم بڑی جلدی اکتا آ جاتے ہم نے پیشنٹ کو میڈیسن دی ہم اس کا ویٹ ہی نہیں کرتے ہم دو گھنٹے پا دو ہی چینج کر دیتے ہمیں پورا پورا knowledge ہونا چاہیے اپٹیچوٹ بھی ہے اس کے پاس پھر وہ فیل نہیں ہو سکتا میری mostly اپنے ڈاکٹرز کو جو میرے پیچھے آنے والے ہیں یا میرے ساتھ کام کرتے میرے سے جنر جو ہیں میں ہمیشہ ان کو ایک 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 دیتا ہوں کہ اپنے دماغ میں یہ بات فٹ کریں کہ ہمیپیتھی جو ہے it never fails جب بھی فیل ہوگا وہ ہمیپیتھ ڈاکٹر فیل ہوگا کیوں ہوگا سیلیکشن کی گلتی پوٹینسی کی گلتی کی گلتی کی چیز گیپ بریج ہونے سے رہ گیا اور پرسکرپشن غلط ہوگیا اس لئے ڈیڈیکیشن چاہیے یہ ہی میرا میسج بہت بہت شکریہ امان اللہ بسم صاحب آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا بہت ساری چیزوں کو انہوں نے بڑے کم وقت میں بتایا اور سمجھا بھی اس کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت